ایک اور حدیث آدھائی یوشک الاممن تداع علیکم کما تداع العاقلت الى قصعتها ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے تم بہت زیادہ ہوگے ولیکنکم غفاء ان کا غفاء السائل تم بارش کے طفانی پانی کے اوپر جو تنکے تہر رہے ہوتے ہیں تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے ولی یکذفن فی قلوبکم الوہن اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا تو صحابہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کے غلام بن جاؤ گے دنیا کے بندے بن جاؤ گے اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے بہلا موت تو اللہ کی ملوقات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریلہ اسرائیلہ آگئی چلو جی تو وہ کہلنے کے بہلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے تو اسرائیل واپس گئے کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں کہا چاہ اسے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکھتا ہے تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہ جواب ہے کہا جلدی کر لیا جا لیا جا مسلمان کے لئے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت توفہ کوئی نہیں موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں ہنگر اللہ ناراض ہے پھر طبعی ہے عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے عبد الملک بن مروان پھر ولید بن عبد الملک پھر سلمان بن عبد الملک اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز عبد الملک ان کے سگے چچا تھے عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے مروان کے بیٹھے تھے تو عمر بن عبدالعزیز نے سوہ دو سال حکومت کی اور تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچھا تین برعظم پہ حکومت تھی جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لے راتا تھا اور تین برعظم میں زکاة لینے والا کوئی نہ بچھا کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے اور انہیں خزانے کو آمانت سمجھ کے استعمال کیا تو وہ انہوں نے بلائیا شام کے قاضی رجا کو کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا وہ اس کی کفن کی گیرہ کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا بلکہ سلمان کی ڈڈ باڈی جب کبر کے قریب گئی ہم کبر میں اتارنے کے لئے کوئی رومال لاتا ہے کوئی ادر ادر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں کبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے اور ان تینوں کا جرم کیا تھا ظالم تھے بددیانت تھے قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے ان سب کے ہاتھ ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن یہ جتنے جج سہبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلی پوسٹ ملی ہوئی ہے ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہوں گے پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تجھے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا بھائیو آخرت بھی ہے بھائیو صرف دنیا نہیں ہے آخرت بھی ہے ٹک حرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا کزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسہ بیل چھتر کیا گونی پلہ سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھوان اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے الدنیا ثلاثت و ایام میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو کیوں حسین زبا ہوگے بہتر سمیت سولہ اہل بیت اور باقی جان نصار کیوں اتنا قیمتی خون زبا ہو گیا کہ ایک طرف دنیا تھی ایک طرف آخرت تھی میں آخرت کو گلے لگایا نیزوں پہ سر چڑ گئے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے چڑ گئے نیزوں پر اور یزید نے دنیا بنا لی آج تک لانت پڑ رہی ہے تو بھائیو میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہم مل کے اب توبہ کریں اور ہم ایک ایمان اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے نماز کی پابندی کریں ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے دو آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے دو آدمیوں پہ امت مسلمہ میں دو قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا ایک سود کھانے والا سود کھانے والا دینے والا نہیں کھانے والا سود لینے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا اہل ایمان میں سے زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے تو نماز پڑھو ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو اللہ نے رزق دیا ہے زکاة دو قرآن پڑھو اللہ کے واسے قرآن پڑھو اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرا رب میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں رحمان و رحیم ہوں کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا آسان ہوں گے کر لو بڑا نفع رہے تو قرآن پڑھو نبی کی زندگی پڑھو صحابہ کی زندگی پڑھو اور قرآن کو اپنا ورد بناو تیسرا کلمہ دروش شریف اس اغفار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناو اور اپنے اخلاق کو بلند کرو اپنے آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں لیکن میں نبی کی بات کروں گا اپنی زبان کا بول میٹھا کرو سب سے کہتا ہوں جتنے سن رہے ہیں زبان کا بول میٹھا کرو میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول اور ایک یہ بعد میں کہوں گا تو تو اپنے زبان کے بول میٹھے کرو میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقویہ سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی